بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ گوڑا مال لے گیا ٹھیک ہے اب چھٹیاں منانے کے موڈ میں ہے ان چار سیکٹرز میں گوڑے کی بائنگ ہوتی رہے گی یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس میں ٹک ٹک کر کے لگے رہیں گے یہ چار سیکٹر میں اور اس میں خریداری چلتی رہے گی اور پروفٹ ٹیکنگ بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے افیشل پریمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے اب وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں دوستو پیٹ گروپ سے ہیں ڈیٹیل لے لیجئے اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کے باعث ہل کال کے ریزلٹس ہیں جو ہم نے اپنے جو ہے اپنا پریمیم اور افیشل گروپ میں دیئے دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے اپنا ڈیو ٹیل پی آئیے اور پی ٹی سی کا کیا کرنا چاہیے یہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو دیکھیں آج مارکٹ ہائی سائٹ پہ پہلے بگ پلیس نے مارکٹ میں تین سے چار سو پوائنٹ فوری طور پر ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے جب پوائنٹس ایڈ ہوئے اس کے بعد مارکٹ پھر آہستہ آہستہ کریکشن لیتی نیچے آگئی اور انڈ سائٹ پہ مارکٹ نے نو سو پچیس پوائنٹ کی کریکشن دی تو دوستو یہ ایک دیکھیں پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ مارکٹ تھوڑی کریکشن لے سکتی ہے پروفٹ ٹیکنگ لے سکتی ہے اس کی وجہ ہے کہ دسمبر کا انڈ جو ہوتا ہے نا لاسٹ ویک ہی آخری آردہ دن اس میں یہ ہوتا ہے کچھ انسٹویشن بھی اپنی اینول جو ہے پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں اینول بیسیز پہ اور اس کے بعد جنوری کے سٹارٹنگ میں وہ بلک بائنگ کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ گورا جو ہے چھٹیوں پہ ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی بائنگ اسی کی ہے ماری مارکٹ میں مارے لوکل فنڈز وغیرہ تو پروفٹ ٹیکنگ میں تھے اور جو ہے اپنا فورن کورپریٹس کی اصل بائنگ مارکٹ میں چاہ رہی تھی اور اب آنے والی فپی لپی بڑی امپورٹنٹ ہوگی وہ بھی بتائے گی کہ کیا صورتحال ہے وظاہر تو یہی لگ رہا ہے گورے نے مزید آج مال اٹھایا اور اس کو اکیوملیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ چار جو سیکٹر ہیں نا یہ والے یہ چار سیکٹر میں مسلسل مسلسل جو ہے گورا بائنگ کرتا رہے گا وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہے جی ٹیکسٹرائل سیکٹر اس میں آئیل پی گیٹم این سی ایل این ایم ایل اور این ایل دوسرے نمبر پہ بینک سیکٹر ہے اور چوتھا جو سیکٹر ہے وہ ہے جی اپنا ٹیک وہ والا سٹیل کا جس میں آئیل انٹرنیشنل سٹیل ہے انٹرنیشنل انڈسٹریز ہے اس کے بعد مغل ہے آگا ہے اور اس میں کے بعد ہے جی اپنا اتفاق ٹھیک ہے تو یہ سیکٹر میں آپ کچھ تھوڑی تھوڑی بائنگ دیکھتے رہیں گے اور ان میں پروفیٹ ٹیکنگ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہ گی لیکن دوستو بیسٹ اس وقت سٹریٹیجی یہی ہے کہ جن چیزوں میں آپ کو پروفیٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے پروفیٹ بک کرنا ایک اچھا ڈسیل لہٰذا پروفیٹ وغیرہ کو آپ بک کرتے رہیں اور جو چیزیں آپ کو نچلے لیول پہ جو آپ نے اوپر بیچی ہوئی ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے آٹھ دس دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اکمولیٹ کرتے رہیں ٹھیک ہے تو گھبرانے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اکمولیٹ کریں اور جو پروفیٹ والی چیزیں ہیں ان کو ایک دفعہ بیچنے اگر میں آپ سے ایسا کہوں کہ آپ مہنگائی کے اس مشکل دور میں گھر بیٹھے ہر مہینے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو یقیناً آپ کا ایکسپریشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا ہم آپ کی مدد کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں اور اپنے ہواپ پورے کر سکیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل وٹس ایپ گروپ جس میں ہم آپ کو ڈیلی بائی سیل کولز ٹارگٹس اور سٹوپ لوس بتائیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی سرویسز بھی پریمیم ہیں اس گروپ میں بائی سیل کولز کے علاوہ آپ کا پورٹفولیو بھی مینج کیا جائے گا اور آپ ہمارے ساتھ ڈریکٹ انٹریکٹ بھی کر سکیں گے اس گروپ کی مندلی فیس ہے 3000 روپیز لاسٹ میں آتا ہے ہمارا لرننگ گروپ جس میں آپ کو ڈیلی کنسیپچول اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لیکچر پروائیڈ کیے جائیں گے اور آپ کو بنایا جائے گا ایک ایک ایکسپرٹ ٹریڈر یہ فور منت کا کورس ہے اور اس کی مندلی فیس ہے 7500 روپیز اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ کا میمبر بننا چاہتے ہیں تو سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں تو دوستو پی اے اے کا جو نچکاری کا معاملہ ہے وہ تقریباً حال ہونے کے قریب ہے اسی وجہ سے کل بھی اس نے اپر کیپ لگایا تھا آج بھی لگایا اور اس کا کام بلکل تیز کر دیا گیا انقریب اس کی خوشکبری ملے گی جیسی نیوز آئے گی پھر یہ بڑھنا رکھ جائے گا ابھی تب تک یہ بڑھتا رہے گا پی ٹی سی جو ہے اس نے ٹیلی نور لے لیا ہوا ہے ما شاء اللہ موجوں میں ہے یہ بھی اس کے شیئر ہولڈر بھی موجوں میں ہے ایک آدھ شاید اور اپر لوگ لگے پھر اس کے بعد نارملی ٹریڈ ہو اور اچھا اس میں بھی بینیفیٹ ہے اور آگے مزید یہ ایک ڈیڑھ سے دو روپے تک ڈال سکتا ہے لیکن اب سٹاپ لوس دونوں پہ لگانا لازمی ہے سٹاپ لوس لگا کے چلیں اور اس کو ٹریلنگ کرتے جائیں ٹھیک ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ ایک ایڈوکیشن پر پر ویڈیو تھی آپ نے خریدنا ہے بیچنا ہے کچھ بھی کرنا ہے اپنی مرضی سے کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست قادم مخلی سامر شہزاد اللہ حافظ